آئی ایم اف نے پی ٹی آئی کو اگنور نہیں کیا آپ کیوں ضروری تھی آئی ایم اف کا پی ٹی آئی سے ملنا بہت حیران کن بات ہے آئی ایم اف ٹیم کی امنان خان سے اس ملاقات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اسلام ایم 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 اف کی نمائندے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آئی ایم اف کا وفت پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندوں سے ملاقات کرے گا جس میں مسلمنگ نوم پی 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 اور پی ٹی آئی کے نمائندوں سے ملاقات ہوگی اور ملاقات کیوں ضروری ہے اچھا اس سوال یعنی ملاقات کیوں ضروری ہے سے پہلے آپ چونکے نہیں ہوں گے کہ مسلمنگ نوم کی سمجھ آگئی پی 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 کی سمجھ میں آگئی پی ٹی ایم کی مزید جماعتوں کے بارے میں بات ہوتی تو سمجھ آگئی لیکن اس کا مطبہ ہے آئی ایم اف نے پی ٹی آئی کو اگنور نہیں کیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی منظر نامے سے وہ ہٹے نہیں ہیں آئی ایم اف کے مطابق تو بالکل نہیں ہٹے اور آئی ایم اف کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کل معیشت اور ٹیکنیکلی پاکستان جو ہے اس کا پورا اقتصاد اس کا انجام اور اس کا نظام آپ آئی ایم اف کے ہاتھوں ہیں یہ آپ کو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آئی ایم اف اشارہ کرتا ہے تو سٹاک ایکسینج اٹھتی ہے آئی ایم اف کے اشاروں سے بیٹھتی ہے اور اگر آپ کے درمیان کے جو آپ کے ساتھ دار وغیرہ اس کے درمیان میں کوئی ادھر ادھر کی حرکت کرتے ہیں تو سارا سٹرکچر خراب ہوتا ہے چنانچہ یہ ملاقات کیوں ضروری تھی اور وہ کیا چیزیں کنفرم کرنا چاہتے ہیں اور کیا چیز اور کیا پیغام آپ کے سیاستدانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ پنگا نہ کریں معیشت کو چل لیں دیں آئی ایم اف کی در سے کہا گیا اچھا مجھے اس بات سے ایک اور بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا پورا پلڑا کئی بدلنا جائے آئی ایم اف کا پی ٹی آئی سے ملنا بہت حیران کن بات ہے بہرہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم اف اور پاکستان کے درمیان تین ارب ڈالر کا یہ سٹینڈ بائی ارینگمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے اور آئی ایم اف اگزیکٹیو بورڈ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا اور اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس جولائی کی درمیان یعنی بارہ جولائی یا اس کے بعد میں ہوگا آئی ایم اف سے سٹینڈ بائی ارینگمنٹ کے تحت دو اشاریہ چھے ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے پاکستان کو یہ رقم کس طور پر موصول ہو سکتی ہے پاکستان اور آئی ایم اف کے درمیان اصولی طور پر معاملات پائے گئے ہیں یہ سوالے سے پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر خزانہ احمد ازر نے ٹوئٹ کیا میرا خیال ہے یہ بھی سمجھانا چاہتے ہوں گے میں ٹوئٹ سے پہلے بتا دوں کہ جو خان صاحب نے جو غلطیاں کی جو حسد عمر نے آٹھ مہینے ڈیلے کیا اور جو آنے والے وقتوں میں دو اشاریہ پانچ کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس کو ڈیلے کیا اور آنے والے وقت کے اندر وہ دوبارہ سے طاقت میں جو آئی ایم اف کے مطابق لگ رہا ہے اور یہ آپ کو سوچنے کا پوائنٹ ہے اس پہ آپ سوچئے اور آپ کے سوچنے کا کھلا سپیس ہے لیکن انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے بھی کہا ہوگا کہ احمد ازر جیسے لڑکوں کے ساتھ ذرا دوری اختیار کی جائے لیکن ٹوئٹ تو اسی نے کیا ہے اور دوری اختیار کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آئی ایم ایف کو ریزنیبلی اور سینسبلی مینج کیا جائے تاکہ آپ جو ہے وہ سرلنگا کی طرح ڈیفورٹ نہ کریں بہرحال ضروری عمر یہ ہے کہ ان کے مطابق ابھی سیاسی عمر اور سیاسی نظام کے اندر پی ٹی آئی مائنس نہیں ہے بہرحال یہ اس وجہ سے کیونکہ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی رہنما سے بات ہوئی سابق وزیر خزانہ ہمارے رضیر نے ٹوئٹ کیا اور کہا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آج زمان پاک میں چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی پی ٹی آئی کی اقتصادی ٹیم کو آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی اگریمنٹ پر حمایت لینے کے لیے رابطہ کیا اور کہا کہ آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی اگریمنٹ اور اس کے وسیع مقاصد کے لیے پارٹی کی حمایت کے لیے رابطہ کیا پی ٹی آئی اقتصادی ٹیم اور آئی ایم ایف ٹیم باتشید کے لیے ذاتی اور عملی طور پر شامل ہوگی اب آئی ایم ایف ٹیم کی امنان خان سے اس ملاقات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور تحریک انصاف والے اس پی ٹی آئی کی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد آئی ایم ایف کے موقف میں تبدیل ہی آ سکتی ہے لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف قرض دینے والا ادارہ ہے اور جو بھی قرض دیتا ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ملک میں استحکام ہو اور خاص طور پر سیاسی استحکام کیونکہ سیاسی استحکامی معاشی استحکام کی زمانت ہے اور آئی ایم ایف تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستانی نظام کا سٹیک ہورڈر سمجھتا ہے اور اس ملاقات کا مقصد اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ کیا باقی سیاسی جماعتیں بھی الیکشن کے بعد اگر اقتدار میں آتی ہیں تو کیا آئی ایم ایف کے پروگرام اور معاہدے کی پاسداری کی جائے گی یا جیسے ساندار صاحب نے بڑھ کے ماری یا آسد عمر نے آتے یا آٹھ مہینے کے لئے کہا کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جائیں گے تو یہ ساری باتیں اسی طرح سے ہوں گی لیکن ساندار کا آنا یہ تو زبدستی کا آنا ہوا اس کو تو میں نہیں گردانتا لیکن اگر جو آسد عمر کا آٹھ مہینے دیلے کرنا اس کے اوپر ان کا یہ بات کرنا ہے یہ بہت درست ہے اس حوالے سے عمران خان کا موقع اور اس پر آئی ایم ایف کا رد عمل یا بیان بہت اہمیت کا حامل ہوگا کس جاری ہونے سے پہلے آئی ایم ایف وفت کی عمران خان سے ملاقات کیا ہونے جا رہی ہے اور آئی ایم ایف کے نمائندے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کا وفت پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا جس میں مسلم لیگ نون پی 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 اور پی ٹی آئی کے نمائندوں سے ملاقات ہوگی